جی ناظر میں ہوں نعیم کیسر اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے بیس خلقوں میں زیمنی انتخابہ جو ہے اس کا عمل جاری ہے پنجاب کی شبائی وزیر داخلہ عطاالو طارد صاحب اس وقت امارے سے موجود ہے عطا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک لون اور ریسٹویشن پنجاب میں کیسی ہے اور کتنی کاروائیاں کی گئی لون انفورسمنٹ کو رکھنے کے لیے وقت ہی نے لوگوں کو ریسٹ کی لیے لیکن میں نے بہلی ہی دفعہ ایک سو چوالیس اسلے کے حوالے سے لگا رہی اسلے کی نمائش اسلہ رکھنے پر بابندی آئی تھی اس کے تحت اسلہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے گرفتاریہ بھی عمل میں آئی ہیں پچھلے ڈیر مہینے سے پنجاب کو اسلے سے پاک کرنے کی کیمپین جاری ہے اس زمن میں آج بھی جہور میں شکو پرامی لودنہ میں مختلف حکمات میں رہوم گرفتار بھی کیا ہے اسلہ بھی قبضے میں لیا ہے تو یہ جو اصلے صفاہ کلیکشن ہے یہی پورامن الیکشن ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس بات کو انچوڑ کیا ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ اچھی ہے آمن امال کے حالات بہت اچھی ہیں اکہ دکھا واقعات کے علاوہ تہی پر کوئی بڑا واقعہ پیچ نہیں آیا جمشید انبال چیمان صاحب پی ٹی کے رہنمہ آجا ہے انہوں نے لہور میں پی پی ایک سو اٹھاون میں ایک جگہ پر چگڑا کیا ایک کارکن کا سر پھاڑا تو ان کی حلاف ہم باربائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی جگہ پر ایک سو امن ہے اور صفاف اور اچھے تلکے سے چلتے ہیں جمشید انبال چیمان صاحب کے حالے سے آپ کو جو بیان ہے ان کو گرفتار کرنے کا حکم کی اور رست کر دی گئی ابھی ان کا تاکب کیا جا رہا ہے جسے انہا کل محمود بچر صاحب کا تاکب کیا اور ان کو امیر کو ازاد سے پی رکھ چھوڑ کیا ہے تو یا تو ان کو گرفتار اگلے چند کھٹوں میں کر دی جائے گا ورنہ ان کو پنجاب کے دل سے بارک ہو رہے گی کیونکہ ان کی موجودتی یہاں پہ لائن آرڈر کے لئے تریک ہے انہوں نے وہاں پہ جھگڑا کر کے چولی فیشت کے گیر پہ کارکن کا سر پھڑا ہے یہ مناسب ہے اچھے یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد جو اگلا منحلہ آنے والا ہم سوالی پنجاب کو متیار ہے ایک تو جو لوگ دیتے ہیں کہ دارے پاک کوششن بنائیں گے فائرنگ ہوگی جو روٹین میں جو کچھ ہوتا ہے یہاں اس کے بعد اگر پی ٹی ای ہارت دیا جیسے روٹین میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انتجاز کریں گے اور اس سے کوئی نسانی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لئے اپریٹی جنگی پلکل ہم لوگ انفرسمنٹ ایجنسیز فلیس ووڈ دپارٹمنٹ اکمبل طور پر الارٹ ہے اور ہماری فائرنگ کرنے والوں کی خلاف فائرنگ ملائی جائے گی اور انشاءاللہ روان امان کو الیکشن کے بعد بھی انشور کریں گے یہ ہماری ذمہ داری آچھا لاسس قویسن یہ ہے کہ وزیر اللہ حمز شباز صاحب کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ جس قسم کی انوائرمنٹ بنائی جاری ہے بجوستی کو بجوستی کو بجوستی جاری ہے بجوستی کو بلائی جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیسے اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ بلکل اس حوالے سے ہمیں کوئی شک نہیں ہے ابھی ایسا تین صاحب سے میری بات نہیں شرکپوری صاحب سے میرے رابطہ کا کیونکہ جنگ باپس وجہ کی جماعت میں میرے لیے بلکل حیران پر یا پریشان کن نہیں ہے ہم اپنے تمام امران سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ مسلمی قلود اپنی مجورٹی میں ٹی تینکیو سو کچھ سبای بربانی جی ہم نے ایک سبای مجورٹی داخل آتاولہ طارد صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ امن و مانوی برقرار رہے گا اور اس کے بعد دی ایم ایل این ہی پنجاب میں حکومت پہنائے گے اور حمدہ شہباز ہی وزیراللہ پنجابوں کے ساتھ اپنے میزمان نحیم کیسے مجورٹی دیو شہر حافظ